دوستو کہ رابی روحیت شرمہ اور ویرات کوہلی کو خدرناک بلے باز مانتے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو ساؤت افریقہ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ کے پہلے دن آیا روحیت شرمہ ویرات کوہلی اور کیل راہول کا توفات جیہاں دوستو بھارت اور ساؤت افریقہ کے بیچ کھیلے جارے دوسرے ٹیسٹ میچ کے پہلے دن روحیت شرمہ نے ویرات کوہلی اور کیل راہول کے ساتھ مل کر شتک دھوک کر اتیاز رچ دیا ہے تو آگر کیسے ساؤت افریقہ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ کے پہلے دن روحیت شرمہ ویرات کوہلی اور کیل راہول تینوں نے اپنی خدرناک بلے بازی سے شتک لگا کر ویرودی کے اندازوں کو پریشان کیا یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی ساتھ میں دوسرے ٹیسٹ کے پہلے دن کے رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہائیلائٹ کا ویڈیو بھی ہم آپ کو دکھانے والے ہیں تو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا اند تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روحیت شرمہ ویرات کوہلی اور کیل راہول ویسے کونے خدرناک ٹیسٹ بلے باز اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور تھے دوستو بھارت اور ساؤت افریقہ کے بیچ ٹیسٹ سیریز کھیلی جاری ہے اس کے پہلے میچ میں ساؤت افریقہ کی جیت کے بعد آج دوسرا میچ کیپ ڈاؤن کے میدان پر کھیلا گیا تو جلیے مقابلے کے شروعات کرتے ہیں دراصل جب میچ شروع ہوا تو ٹاس اچھلنے کے لیے وہ ساؤت افریقہ کے کپتان ڈین ایلگر آئے کیونکہ تیمبہ ببوما چوٹ کے چلتے باہر ہو گئے ایسے میں اب ان کو کپتانی کرنے کا موقع ملا جب انہوں نے سکھا اچھالا تو وہ گرہ بھارتیہ ٹیم کے کپتان ڈوہید شرما کے پکش میں اس دوران بھارتیہ ٹیم کا کپتان ڈوہید شرما نے بینا کچھ سوچے سمجھے کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے سیدھے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا اس دوران بھارتیہ ٹیم کی طرف سے اوپننگ کرنے کے لیے یہ شرسوی جیزوال اور کپتان ڈوہید شرما سویم آئے جہاں پر دونوں بلے بازوں نے مل کر بہترین بلے بازی کرتے ہوئے ٹیم کو آگے لے جانے کا کار رکھیا حالانکہ دونوں بلے باز زیادہ دیر تک ٹیم کو سنبھال کر اوپننگ ساجداری نہیں کر پائے اس دوران بہترین بلے بازی کرتے ہوئے یہ شرسوی جیزوال نے تو ایک رن کے ساتھ اپنا کھاتا کھولا لیکن روید شرما نے تین رن بٹور کر اپنا کھاتا کھولا لیکن اس بیچ چوتھے اوور میں ربارہ نے بھارتی ٹیم کو پہلا جھٹکا دے دیا جہاں پر انہوں نے یہ شرسوی جیزوال کو اپنی شاندار گین بازی کے ذریعے وکٹ کیپر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرائے اس بیچ یہ شرسوی جیزوال نے ماترت چار رن کا یوگدان دیا جس کے بعد اب بلے بازی کرنے کے لیے شبھومن گل میدان پر آئے جنہوں نے روید شرما کے ساتھ مل کر ٹیم کو سمالا اس بیچ دونوں بلے بازوں نے ٹیم کو آگے لے جاتے ہوئے ساجداری کو بنانے کی کوشش کی اور پہلے ستر میں بھارتی ٹیم کو مضبوطی پردان کرنے کا کار رہ کیا جہاں پر شبھومن گل نے پوائنٹ کے اوپر سے شاندار بلے بازی کرتے ہوئے چوکہ لگا کر اپنا کھاتا کھولا تو دوسری طرف سے روید شرما نے آٹھ اوپر کے اندر اپنی پہلی باؤنڈری کر کے اوپر سے ہوا میں شاٹ کھیل کر چوکے کے ساتھ لگائی دونوں بلے باز اسی طریقے سے ٹیم کو سمال کر آگے لے جانے کا کار رہ کر رہے تھے اس دوران شبھومن گل نے میچ کا پہلا چھکا گیند باز برگر کے سامنے بارہ اوپر میں لگایا جہاں پر انہوں نے قدموں کا استعمال کر میڈان کے اوپر سے چھکا لگایا حالانکہ یہ تو کچھ بھی نہیں تھا اس کے بعد دونوں نے کافی زیادہ خطرناک بلے بازی کی جہاں پر بہترین بلے بازی کرتے ہوئے دکھائے دیا روحید شرما شتک کے قریب پہنچنے لگے جہاں پر روحید شرما نے بہترین بلے بازی کرتے ہوئے گیند باز برگر کے سامنے 22 اوور میں اپنا پہلا چھکا چھوٹی گیند پر پل شاٹ کے ذریعے لگایا حالانکہ 28 اوور میں روحید شرما نے بہترین بلے بازی کرتے ہوئے اپنا اردشہ تک پورا کیا تو دوسری طرف سے بلے بازی کر رہے شبھومن گل کو گیند باز برگر نے اندر آتی ہوئی گیند پر کلین بول 29 اوور میں کر دیا جہاں پر شبھومن گل نے ناباد 25 رن کا یوگدان دیا جس کے بعد بلے بازی کرنے ویرات کوہلی میدان پر آئے حالانکہ پہلے ستر کا سماپن ہو گیا اور پہلے ستر کی سماپتی تک بھارتی ٹیم نے 104 رن دو وگٹ کھو کر بنائے لیکن اس کے بعد ویرات کوہلی اور روحید شرما دونوں نے بہترین بلے بازی کرتے ہوئے ٹیم کو آگے لے جانے کا کار رہ کیا جہاں پر ویرات کوہلی نے بہترین طریقے سے ٹیم کو آگے لے جاتے ہوئے اپنا کھاتا اپنے فیوریٹ اور ٹریڈ مارک شاٹ کور ڈرائیو کے ساتھ کھول دیا حالانکہ ویرات کوہلی نے اسی طریقے سے بہترین بلے بازی کرتے ہوئے روحید شرما کے ساتھ آگے ٹیم کو سنبھال کر سکور کارٹ کو آگے بڑھایا لیکن روحید شرما بہترین بلے بازی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے جو اردو شتک کے بعد شتک کے قریب پہنچے جہاں پر انہوں نے 54 اوور کے اندر اپنا شتک پورا کر لیا حالانکہ روحید شرما نے شتک لگانے کے بعد دوسرے ستر کے انتیم اوور میں گینداز ربارہ کے سامنے اپنا وکیٹ باہر جاتی ہوئی گیند پر وکیٹ کیپر کے ہاتھوں کیچ ہو کر دے دیا جس کے ساتھ دوسرے ستر کی سماپتی ہو گئی اس دوران روحید شرما 12 چوکی اور 4 چھکے کی مدد سے 102 رن بنانے کے بعد 60 اوور میں وکیٹ کیپر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہوئے اس کے بعد بلے بازی کرنے شرے سیئر آئے حالانکہ دوسرے ستر کی سماپتی تک بھارتی ٹیم نے 215 رن 3 وکیٹ کے نقصان پر بنا دیئے حالانکہ اب جب انتیم ستر کا کھیل پرارم بھوا تو بہترین بلے بازی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ورات کوہلی نے قدموں کا استعمال کر 61 اوور میں اپنا ارد شتک پورا کر لیا تو دوسری طرف سے بہترین بلے بازی کر رہے شرے سیئر گیند بازی کرنے کے لیے آئے کیشب مہاراج کے سامنے لبی ڈیو آؤٹ ہو گئے اس دوران شرے سیئر آج کچھ خاص کمال نہیں کر پائے اور ماتر تین رن بنانے کے بعد لبی ڈیو آؤٹ ہو گئے اس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے کیل راہول میدان پر آئے جنہوں نے ورات کوہلی کے ساتھ مل کر ٹیم کو سمحالا جہاں پر کیل راہول توفانی بلے بازی کرتے ہوئے دکھائی دئے اور ارد شتک پر کافی تیجی سے پہنچے اس دوران بہترین بلے بازی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ورات کوہلی نے اپنا شتک لگانے کا پریاز کیا تو دوسری طرف سے بہترین بلے بازی کر رہے کیل راہول نے ماتر 75 اوور کے اندر اپنا ارد شتک پورا کی اور کافی تیجی سے بلے بازی کرتے ہوئے اپنے شتک کے بہت قریب پہنچ گئے جہاں پر انہوں نے 88 اوور کے اندر گین بازی کرنے کے لیے آئے مارکو جانسن کے سامنے شتک پورا کر لیا لیکن اسی اوور میں اپنا وکیٹ بھی دے دیا جہاں پر کیل راہول وکیٹ کیپر کے دوارے سٹمپ آؤٹ ہوئے اس دوران کیل راہول نے 10 چوکے اور 8 چکے کی مدد سے 105 رن کا یوگدان دیا تو دوسری طرف سے بلے بازی کر رہے ویرات کھولی نے انتی موور میں اپنا شتک پورا کی اور انتے تک ناباد رہے اس دوران ویرات کھولی نے 16 چوکے کی مدد سے 102 رن بنائے اور پہلے دن کی سماپتی تک بھارت نے 395 وکیٹ کے نقصان پر بنا دیا اور ایسے ہی شاندار پردرشن کو دیکھ بھارتی ٹی مینجمنٹ کافی خوش ہوا اور ایسے ہی شاندار پردرشن کے امید دوسرے ٹیسٹ میچ میں اس سے کی گئی ساؤتھ افریقہ کے خلاب دوسرے ٹیسٹ کے پہلے دن آیا روحیت شرما کے ساتھ بھارتی بلے بازو کا تفان جی ہاں دوستوں بھارت اور ساؤتھ افریقہ کے بیچ کھلے گیا دوسرے ٹیسٹ میچ کے پہلے دن روحیت شرما نے باقی بلے بازو کے ساتھ مل کر اپنے بلے سے ایسا تفانی پردرشن کر دیا ہے جس کے سامنے ساؤتھ افریقہ کا کنباجی بھی بھاگ سر پکڑ کر رونے کے لئے مجبور ہو گیا تو آخر کسے روح شرما نے باقی بلے بازو کے ساتھ مل کر ویلوہ دی ٹیم کو پریشان کیا ہے ساتھ میں روح شرما کے تو بھانی پارک ساتھ رومانچک میچ کے پہلے دن کی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہائی لائٹ کا ویڈیو بھی ہم آپ کو دکھانے والے ہیں تو جاننے کے لئے ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لکھتا ہے روح شرما اور کہ الراہل میں کون ہے خطرناک ٹیسٹ بلے باز اپنی رائے ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو بھارت اور ساؤتھ افریقہ کے بیچ دو میچ کی ٹیسٹ سیریز کھیلی جا رہی ہے اس کے پہلے ٹیسٹ میچ میں بھارتی ٹیم کو 32 رن اور پاری کے بڑے انتر سہار کا سامنا کرنا پڑا جس کے بعد اب دوسرا ٹیسٹ میچ کیپ ٹاؤن کے میدان پر آج کھیلا گیا اس میچ میں بھارتی ٹیم کے کپتان روح شرما نے ٹوس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور گنبازی کرنے کے لئے ساؤتھ اپریقہ کی ٹیم کو آمنترت کیا اس دوران بھارتی ٹیم کے طرف سے بلے بازیوں کا توپھانی پردوشن دیکھنے کو ملا جہاں پر روح شرما نے ایک طرف سے ٹیم کو سمال کر آگے لے جانے کا کام کیا آپ کو بتا دے روح شرما نے بہترین بلے بازی کرتے ہوئے پیڑی گین پر ایک رن کے ساتھ اپنا خادہ کھولا اور روح شرما نے بھی آگے اسی طریقے سے توپھانی بلے بازی کی جہاں پر روح شرما نے بہتر بلے بازی کرتے ہوئے اوور کے اندر ماتر دوران بٹوڑے لیکن اس کے بعد انہوں نے پیچھا مڑ کر نہیں دیکھا اور توپھانی بلے بازی زاری رکھی جہاں پر روح شرما نے بہترین بلے بازی کرتے ہوئے ویرودی ٹیم کے سامنے لگاتار اسکور بورڈ کو آگے لے جانے کا کام کیا جہاں پر گین بازی کرنے کے لیے بارہ اوور میں آئے برگر کو انہوں نے اپنا نشانہ لگایا اور لگاتار تین گین کے ساتھ اندر تین چوکے بتا دیئے اور بتا دیا کہ آج ان کا اسی طریقے اس توپھانی پردوشن دیکھنے کو ملے والا ہے حالانکہ انہوں نے جیسوال کے ساتھ ملکہ ٹیم کو سمالا لیکن دوسری طرف سے اس اسوی جیسوال زیادہ دیر تک ٹیم کو نہیں سمال پائے اور ویرودی ماتر پندرہ رنگ کے سکور پر الپی ڈیبلو آؤٹ ہو گئے اس کے بعد بلے بازی کرنے شومنگل آئے جنہوں نے ٹیم کو سمالنے کا تھوڑی دیر تک پریاس کیا لیکن دوسری طرف سے بہتر بلے بازی کر رہے روی شرما اور بھی زیادہ تیجی سے بلے بازی کر رہے تھے روی شرما نے بہترین بلے بازی کرتے ہوئے اٹھارہ اوبر کے اندر اپنا اردہ شتک پورا کر لیا اور اردہ شتک کے بعد بھی توپھانی بلے بازی جاری رکھی تھی حالانکہ بھارتی ٹیم کے طرف سے شومنگل زیادہ دیر تک ٹیم کو نہیں سمال پائے اور وہ اٹھارہ ان کے سکور پر چوبیس اوبر میں وکٹ کیپر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہوئے اور اب بلے بازی کرنے کے لئے ویراد کولی میدان پر آئے جنہوں نے روی شرما کے ساتھ مل کا ٹیم کو سمال لیا حالانکہ روی شرما اور ویراد کولی دونوں نے ٹیم کو آگے لے جانے کا کام کیا اس بیچ روی شرما نے بہترین بلے بازی کرتے ہوئے اردہ شتک کے بعد شتک کے قریب پہنچنے کا کام کیا لیکن پہلے ستر کے اندر نبی رن دو وکٹ کی نقصان پر بن جانے کی کارین دوسرے سیشن کا کھیل پرارم ہوا جہاں پر دوسرے سیشن کے اندر بھارتی ٹیم کی طرف سے روی شرما نے اپنی کپتانی پاری کھیلی اور بہترین بلے بازی کرتے ہوئے چالیس اوبر کے اندر اپنا شتک پورا کر لیا جہاں پر روی شرما نے بہترین بلے بازی کے ذریعے گینباج ربارہ کے سامنے اپنا من پسند پل شاٹ کھیل کر اپنا شاندار شتک بھی پورا کر لیا دوسری طرف سے بہتر بلے بازی کر رہے ہیں ویراد کولی اپنے آردہ شتک کے قریب پہنچنے کا کام کر رہے تھے لیکن ویراد کولی نے روی شرما کے ساتھ مل کر تھوڑی دیر تک ساجیداری کو سمال کر آگے لے جانے کا کام کیا جہاں پر روی شرما نے اب 150 کے قریب پہنچنے کا کام کیا دوسری طرف سے بلے بازی کر رہے ہیں ویراد کولی نے پچپن اوبر کے اندر اپنا آردہ شتک پورا کر لیا بہترین بلے بازی کرتے ہوئے دکھائی دیا کپتان روش شرما نے 58 اوبر کے اندر 150 رنگ کے نزدیک پہنچنے کا کام کیا حالکہ دوسری سطر کا خیل سماعت ہو گیا اور بھارت نے 240 رنگ دو وکیٹ کے نقصان پر بنائے اور جیسے ہی انتیم سطر کا خیل پر آرم ہوا ویراد کولی نے اپنا وکیٹ 65 رنگ کے سکور پر رب آڑا کے سامنے الوڈیو آؤٹ ہو کر دے دیا کپتان روش شرما نے دوسری طرف سے بہترین بلے بازی کرتے ہوئے اپنا 150 رنگ کاکڑا 63 ٹوور کے اندر پورا کر لیا حالکہ روش شرما نے طوبھانی بلے بازی کرتے ہوئے 200 رنگ کی قریب پہنچنے کا کام کیا لیکن دوسری طرف سے بہتر بلے بازی کرنے کی رادے سیاہ شریح سیئر ماتر پانچ رنگ بنا کر چانچ اٹوور میں مارکو جنسن کے سامنے کلین بول ہو گئے اور اب لبازی کرنے کے لئے کیل راہل میدان پر آئے